اسلام علیکم میں ہوں رباب ریز بی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیجن کوکنگ شیف رباب ریز بی آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں کی لو بیا کیمہ اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے تین سے چار درمیانے سے اس کی پیاس کو لے کے چوب کر لیے اور دھیمی آج پہ ہم اسے سوٹے کر لیں گے ہلکی ہلکی سوٹ ہو لے گی پھر اس کے اندر ہم کیمہ ڈالیں گے کیمہ ہاف کے جی ہے میرے پاس ہاتھ کا کھٹا ہوا یہاں آپ دیکھ سکنا ہمیں پیاس اچھے سوٹے ہو چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ہم کیمہ ڈال کے اچھے سے بھونیں گے جب تک کیمہ کا رنگ چیز نہیں ہو جاتا ریٹ سے وائٹ نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس اچھے سے بھونائی کریں گے کیمہ کی کیمہ سے بھون چکا ہے دیکھ سکنے کلر کیمہ کا چینج ہو چکا ہے اب ہم لہسن اڈرک پیس ڈالیں گے چو پیول سپن لہسن اڈرک پیس اچھے سے بھونائی کریں گے تاکہ لہسن اڈرک کی سمیلو ختم ہو جائے دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اوائل اوپر آگیا ہے اب ہم اس کے اندر تین اڈرک درمیانے سائز کے ٹیماتریں ڈالیں گے یہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے ٹیماتر گھلنا شروع ہو گیا اور اب ہم اس کے اندر ہلدی نمک لال ملک سے ڈالیں گے نمک آپ کے ٹیس کے حساب سے ہاپ ٹی سپون پسیلی لال ملکے اور ہاپ ٹی سپون ہلدی اگر آپ لوگ مرچے ساتھے کھاتے ہیں تو آپ مرچے اور ڈال سکتے ہیں ایک کپ پانی ڈال کے دیمی آج کر کے ہم ڈھگ دیں گے آج سے دس مر تک دم پر پکائیں گے لیکن ہمارا کیمہ گل جائے پھر آگے کا پروسس کریں گے یہ دیکھ سکتا ہمارا کیمہ اچھے سے بھون گیا ہے تیل اوپر آگیا ہے اب ہم اس کے اندر لوگیا ڈالیں گے لوگیا کو میں نے اچھے سے بھگو کے آدھے گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا اور اچھے سے بوائل کر کے گلہ آ لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی یہاں میں اس کے اندر لوگیا ڈال دوں گی لوگیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے گلی بھی ہے اب ہم اس کے اندر آپ کا پانی ڈالیں گے پساوہ گرم مسائلہ ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون سابو دھری مرچے ڈال دیں سابو دھری مرچوں کے بعد ہمارا بدنیاں چاپ کر کے ڈال دیں گے اور دھم پہ پانچ منٹ کلے پکائیں گے دیمی آج پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارا لوگیا کی مریڈیو جو ہے کتا ٹیسٹی کتا ہے یا میسا اور اس کا کتا اچھا پنکش کلر آئے اگر آپ کو میری رسمی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور اپنے گھر پر ٹرائل آزمی کریے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی